پاکستان کے وہ دو کھنکھار آدمخور بھائی جو قبر سے نکال کر ایک سو پچاس سے زیادہ مردے کھا گئے تھے شیر اور باگ جیسے جانوروں کو تو انسانوں کو مار کر ان کے ماس کھانے کی باتیں شاید آپ نے سنی ہوں گی لیکن کوئی انسان ہی دوسرے انسان کا ماس کھا جائے یہ سننے میں بہت ہی عجیب اور ڈراؤنا لگتا ہے لیکن پاکستان میں کچھ سال پہلے ایسا ہی کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا تھا یہاں دو ایسے آدمخور نربخشی بھائی ہیں جو قبر سے نکال کر ایک سو پچاس سے زیادہ مردے کھا گئے تھے ان دونوں بھائیوں کا نام محمد فرمان علی اور محمد عارف علی ہے پاکستان کے پنجاب پرانت میں ستھت بھکر جلے کے دریاخان علاقے میں موجود خواوار کلنگاؤ کے رہنے والے یہ دونوں بھائی شادی شدہ ہیں لیکن ان کی بیویاں انہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں ان کا آروب تھا کہ یہ دونوں انہیں مارتے بیٹھتے تھے اور گالی گلوت کرتے تھے دونوں نربخشی بھائیوں کو سال دو ہزار گیارہ میں پہلی بار تب گرفتار کیا گیا تھا جب وہی پاس کے ہی ایک قبرستان سے ایک مہلہ کا شب اچانک گائب ہو گیا اس مہلہ کا نام سائرہ پروین تھا اور اس کی موت کینسر سے ہوئی تھی سائرہ کے گھر والے جب اسے قبرستان میں دفنا کر چلے گئے اور اگلے دن وہاں آئے تو دیکھا کہ اس کی قبر خودی ہوئی تھی اور سائرہ کا شب گائب تھا جس کے بعد انہوں نے اس کی شکایت پولس میں کی چھانبین کے دوران پولس کو کہیں سے پتا چلا کہ سائرہ کے شب کے گائب ہونے میں فرمان علی اور عارف علی کا ہاتھ ہے جس کے بعد پولس ان کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اندر والے کمرے میں ایک پتیلے میں کری جیسی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی جب پولس نے اور بھی جگہوں پر جانچ کی تو انہیں گھر کے باہر ایک بوری میں سائرہ کی لاش ملی جسے دیکھ کر وہ چونگ گئی کیونکہ اس لاش کے انگ کٹے ہوئے تھے اس کے بعد پولس نے دونوں بھائیوں کو حراست میں لے لیا اور کری والے اس پتیلے کو جانچ کے لیے لیے لیب میں بھیجوایا جہاں پتا چلا کہ وہ کری انسانی ماسکی بنی ہوئی تھی جب پولس نے دونوں بھائیوں سے پوچھتا اچ کی تو حیران کرنے والی باتیں سامنے آئیں انہوں نے بتایا کہ وہ قبر سے ایسے مردے نکالتے تھے جو حال ہی میں دفنائے گئے ہیں اور انہیں اپنے گھر لے کر آتے تھے اس کے بعد وہ اس کی کری بنا کر کھاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اب تک ایک سو سے زیادہ مردے کھا چکے تھے یہ بات اپریل دو ہزار گیارہ میں انہوں نے گرفتاری کے بعد بتائی تھی بعد میں دونوں آدم خور بھائیوں کو عدالت میں پیش کیا گیا لیکن یہاں ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی حرکت کے لیے آروپی کو کیا سجا دی جائے اس کا کوئی پراودھان ہی نہیں تھا اس لیے ان دونوں پر قبر سے چھیڑ چھاڑ کرنے اور انہے دھاراؤں کے تحت مقدمہ چلا عدالت نے دونوں کو دو دو سال کی سجا سنائے اور اور پرتیک پر پچاس ہزار روپے جرمانہ لگایا دونوں کو میاموالی جلہ جیل میں رکھا گیا تھا حالانکہ وہ وہاں جیل میں کم اسپتال میں زیادہ رہے تھے کیونکہ ان کا مانسک علاج کیا جا رہا تھا جب دونوں نربخشی بھائیوں کی سجا پوری ہو گئی دونوں بھائی اپنے گاؤ پہنچے لیکن وہاں لوگ ان کی رہائی کا ویرود کرنے لگے اب انہیں یہ در ستانے لگا کہ کہیں لوگ انہیں جان سے نہ مار دیں اس لیے دونوں بھائی کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے اور علاقے میں کم ہی دکھتے تھے اپریل دو ہزار چودہ میں ستھانیہ لوگوں نے پولیس سے شکایت کی کہ دونوں بھائیوں کے گھر سے سڑے ہوئے ماس کی گند آ رہی ہے اس کے بعد پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تو نجارہ حیران کرنے والا تھا انہیں ایک کمرے میں دو سال کے ایک بچے کا سر برامد ہوا جسے موت کے بعد قبرستان میں دفنایا گیا تھا ساتھی وہاں ایک پتیلے میں انسانی ماس کی کری رکھی ہوئی تھی یہاں نجارہ ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا سال دو ہزار گیارہ میں پولیس کے چھاپے کے دوران تھا اس کے بعد پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا اور ایک بار عدالت میں پیش کیا گیا اب عدالت کے پاس پھر سے وہیں پریشانی تھی کی ایسی حرکت کے لیے انہیں کیا سجا دی جائے کیونکہ اس کو لے کر تو قانون میں کوئی پراودھان ہی نہیں تھا بعد میں ماملے کو پنجاب کے سرگودھا میں آتنکواد نرودھک عدالت کو سونپ دیا گیا اس عدالت نے فرمان علی اور عارف علی کو بچے کی قبر کو چھیڑنے کے ساتھ ساتھ آتنک فیلانے اور سمپتی کو نقصان پہنچانے کا دوشی پایا اور بارہ سے بارہ سال کی سجا سنائی فلحال دونوں نربکشی بھائی جیل میں ہی ہیں